بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گلوبل ویزا ٹپس کے ساتھ میں ہوں بریسٹر میامر علی آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسٹونیا ویزا کے بارے میں کہ اگر آپ اسٹونیا کا ویزا پلائی کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کریں گے آج کل ہر بندہ یہی کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے شینجن کنٹری یا کسی بڑی کنٹری کا ویزا مل جائے تو ایسے میں میں آپ کے لیے کچھ ایسی ویڈیوز لے کر آتا ہوں کچھ ایسی سرچ کرتا ہوں جس کا ویزا آپ کو ملنا بہت زیادہ آسان ہو کیونکہ دن بہ دن ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ بہت زیادہ ٹف ہو رہا ہے کہ ہم کسی بھی کنٹری کا ویزا حاصل کر سکیں آپ بھی اگر اسٹونیا کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خاص پوائنٹ جو ہے کہ اس کے پوائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے تو پھر یہ آپ نے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ مس نہ ہو جائے جو اس چینل کو اوپر نئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کر لیں تاکہ امیگریشن سے مطلق ویزا سے مطلق آپ کو لیٹس انفرمیشن بھر وقت ملتی رہے دیکھیں آپ کو یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جس میں بتایا جاتا ہے کہ ایسے ویزا اپلائی کریں ایسے ویزا اپلائی کریں لیکن میری کوشش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی ڈیٹیل دوں کہ آپ خود ویزا اپلائی کریں اور آپ انہیں اکثر کومنٹس بھی دیکھے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو میری ویڈیوز دے کر ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ویزا ان کو گرانٹ بھی ہوتے ہیں تو اس چیز سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھیں اسٹونیا جو ہے ایک شینجن کنٹری ہے تو اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ بھی ایک شینجن کنٹری ہے اور ہم پاکستان سے اس کا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسٹونیا کی اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے اور آپ نے ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے چونکہ یہ ایک چھوٹی کنٹری ہے اور سال کے شروع میں اس کی اپوائنٹمنٹس اوپن ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ جو جانتے ہیں اسٹونیا کے بارے میں اس کا ویزا اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد بڑی کنٹری میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ وہاں پر کام کی اپرچونٹی ورک کی اپرچونٹی بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں لیکن میری ڈوائیس ہے کہ اگر آپ ویزا ٹور اس ویزا کے اوپر وہاں پر جائیں تو آپ واپس ضرور آئیں سب سے پہلے تم آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کی اپوائنٹمنٹ کیسے بک کرنی ہے اسٹونیا کی ایمبیسی پاکستان میں موجود نہیں ہے لیکن یہ اس نے ہنگری ایمبیسی کو اپنا آتھرائیس دیا ہوا ہے ہنگری ایمبیسی جو ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس کولیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کا ویزا پروسیس ہوتا ہے تو سب سے پہلا سٹپ تو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ حاصل کرنا جو کہ مشکل بھی ہے لیکن آج کل آسان ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا کریٹیریا چینج کر دیا ہے ہنگری ایمبیسی نے اپوائنٹمنٹ بک کرنے کا آپ نے جانا ہے جو ان کے افیشل ویب سیٹ کے اوپر گوگل میں آپ نے لکھنا ہے ہنگری ایمبیسی ہنگری ایمبیسی انہیں سلامہ با تو آپ کے سامنے ہنگری کی ویب سیٹ اوپن ہو جائے گی اس کے بعد وہاں پر ایک آپشنز ہے جی اپوائنٹمنٹس کا اس اپوائنٹمنٹ میں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ ہوگی کہ آپ کو ہنگری کے لیے اپوائنٹمنٹ چاہیے یا پھر سٹونیا کے لیے تو آپ نے سٹونیا کے اوپر کلک کرنی ہے تو آپ کے سامنے کے نیا فارم اوپن ہو جائے گا اس فارم کا ڈریکٹ لنک بھی میں نے سیو کر لیا ہے جو کہ میں ڈسکریپشن کے اندرے ایڈ کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے جی اس فارم کے اوپر آپ نے جانا ہے تو پھر وہاں پہ وہ کنٹری آپ سے پوچھے گا کہ آپ کس کنٹری سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اس کے نیچے پھر سیکنڈ نمبر پہ پوچھے گا آپ کو ہنگری کے لیے پوائنٹمنٹ چاہیے یا پھر اسٹونیا کے لیے تو آپ نے وہاں پر اسٹونیا کلک کرنا ہے اپنا فل نام دینا ہے date of birth لکھنی ہے بلکل ٹھیک لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے تو لہٰذا جب آپ نے یہ بک کرنا ہے فارم جب فیل کرنا ہے تو آپ کے پاس آپ کا پاسپورٹ نمبر ہونا چاہیے اس کے بعد آپ اسے سمیشن کر دیں گے تو وہ آپ کو آپ کے پوائنٹمنٹ کنفرم کر کے آپ کو ای میل کر دیں گے کہ فلان date کو آپ کی پوائنٹمنٹ ہے اور جس دن آپ کے پوائنٹمنٹ ہو آپ نے اس کے لیے کچھ ڈاکومنٹس پرپیر کرنا ہے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں بینک سٹیٹمنٹ کتنی ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کا جو پاسپورٹ ہے وہ آٹھ منت اس کی والیڈیٹی رہنی ہونی چاہیے بطلب کہ اس کو ایکسپائر ہونے میں بھی آٹھ منت رہتے ہوں اس کے بعد ساتھ میں آجے گا آپ کا آئی ڈی کارڈ نیشنل آئی ڈی کارڈ کوشک کریں انگلش میں ہو اور وہ بھی ایکسپائر ہونے والا نہ ہو پھر آجے گا آپ کا ایف آر سی اگر نیولی میریڈ ہیں تو پھر آپ کا آجے گا ایم آر سی ساتھ میں آپ نے ٹو بے ٹو کی وائٹ بیک گرونڈ والی چار تصویریں رکھ لینی ہے اس کے بعد پھر آپ نے ان کا ویزا فارم جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنا ہے ویزا فارم آپ آن لائن بھی فیل کر سکتے ہیں ویسے بھی فیل کر سکتے ہیں اپنے ویزا فارم فیل کرنے کے بعد اس کے ساتھ میں اٹیچ کرنے ہیں آپ کے فائننشنل ڈاکومنٹس اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پیرڈ آپ کی اینٹی این ٹیکس ریٹرن بزنس ریڈسٹریشن یہ چیزیں آئیں گی اگر آپ کرتے ہیں جوب کرتے ہیں تو پھر آپ کی سیلری سلیپ این نو سی ایمپلائیمنٹ لیٹر وغیرہ یہ اٹیچ کریں گے اچھا جی بینک سٹیٹمنٹ کے اگر بات کی جائے کہ اگر آپ اسٹونیا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں چونکہ ایک چھوٹا کنٹری ہے تو آپ اس کے لیے جو ہے وہ بارہ سے چودہ لاکھ بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں آئی من کے بارہ سے چودہ لاکھ آپ کا کلوزنگ ویلس ہونا چاہیے سکس منت کی بینک سٹیٹمنٹ بھی لگا سکتے ہیں اور تھری منت کی بینک سٹیٹمنٹ بھی آپ اٹیچ کر سکتے ہیں ان دونوں میں جیسا آپ کوئی زیلگی آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے لیکن منیمم تین ماہ سے آپ نے کم نہیں لگانی ایک اچھا سا کور لیٹر لکھیں گے اسٹرونین ویزا فیسر کو کہ مجھے ویزا گرانٹ کیا جائے اپنے جانے کا پرپس کلیر بتائیں گے اور اپنے واپس آنے کا پرپس بھی بتائیں گے کیا واپس کیوں آئیں گے کیونکہ اسی چیز کے اوپر ہمارا ویزا جو ہے وہ بیس کرتا ہے کہ ہم وہاں پر رہ جائیں گے یا واپس آئیں گے اچھا جی اس کے بعد پھر آپ کی ہوتل کی بکنگ آئے گی ائر لائن کی ٹکٹ آئے گی اور ساتھ میں آپ کی ٹریول انشورنس آئے گی اور جو ٹریول انشورنس ہوگی وہ آپ کی کرونا کو بھی جو ہے وہ کور کرتی ہو تیسزار یورو کو کور کرتی ہو بہت سفتی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے کوئی اڈیشنل ڈاکومنٹس پروپٹی کے ہیں یا کوئی اور سپورٹنگ ڈاکومنٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کی فائل زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے پرپیر کر کے ایک انویلپٹ میں ڈال کے آپ نے چلے جانا ہے جس نے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے ہنگری امبیسی وہاں پر آپ نے اپنی یہ فائل جمع کروانی ہے چھوٹا سا انٹروی ہوگا بہت خاص نہیں ہوتا بیسیک ڈیٹیلز ہوتی ہیں آپ کیوں جانا چاہتے ہیں کس لیے جانا چاہتے ہیں تو یہ چھوٹی ڈیٹیل ہوتی ہے ائرلین کا پوچھ سکتے ہیں اس سے زیادہ وہ نہیں پوچھیں گے ایک اچھا صاحب نے انہیں ٹریول پلین بھی دینا ہے اور کوشش کریں سات سے دس دن کے لیے ویزا اپلائی کریں تو ان کی جو امبیسی کی فیز ہے وہ ہے جی ایٹی یورو یہ آپ نے وہیں پہ جو ہے آپ کو ایک چلان دیا جائے گا نکال کے تو آپ نے وہ بینک میں جمع کراد نہیں ہوتی ہے وہ خود ہی آن لائن ہو جاتی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے فیز پے کر دی ہے اگر اسٹونیا کی پروسیسنگ ٹائم کی بات کریں تو چار سے پانچ ویک کے اندر اندر ان کا ویزا آ جاتا ہے اس سے زیادہ یہ ٹائم نہیں لگاتی خاص کر جو فریش پاسپورٹ والے ہیں یا جن کی ٹریول ہسٹری چھوٹی کنٹری کی ہے تھائیلینڈ ملیشیا یا اذربائی جان ان چھوٹی کنٹری کی ٹریول ہسٹری ہیں ان کو ضرور اسٹونیا کا ویزا پلائی کرنا چاہیے یہ شینجن کنٹری ہے آپ اسٹونیا جائیں اس کے بعد پھر آگے سویزر لینڈ فرانس جہاں بھی آپ کا دل چاہے آپ جا سکتے ہیں اور کوشی کریں جب آپ کا ویزا ایکسپائر ہو اس سے پہلے آپ واپس آ جائیں تو یہ تھی لیٹس انفرمیشن اسٹونیا کے بارے میں ان کی اپوائنٹمنٹ کا مکمل طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا ہے لنک بھی انشاءاللہ آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا ہنگری ایم بیسی کا بھی اور دیس افرام سے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کرنی ہے اس کا بھی میر کرتا ہوں آپ کو یہ لیٹس ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ بہت سو لوگ اسٹونیا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دوں تاکہ آپ کا جو اپوائنٹمنٹ کا چانس وہ میس نہ ہو جائے اور آپ ویزا پلائی کر سکیں اور اگر آپ کو اس بارے میں ہماری کنسلٹنسی چاہیے آپ نے فائل پریپیئر کرنی ہے یا اور کچھ معلومات لینی ہے تو یہ واتس اپ کا نمبر آپ کی سکرین پر ہے آپ مجھے میسے کر سکتے ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ بولیے گا ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ